السلام علیکم اس پیدا نیوز کے پروگرام پابلے کریشن کے ساتھ فتح اللہب کی خدمت میں حاضر ہے آج کے پروگرام میں آپ کو کیف یو ہوتل میں لگنے والی آگ کی حوالے سے بتائیں گے کہ کیسے یہاں پہ آگ لگی اور یہاں پہ موجود سیاہوں نے کیسے اپنی جانے بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ اس ہوتل کی مالیت کیا تھی اسے رات کو یہاں پہ آگ لگی اور چند منٹ کے اندر پورا جو ہوتل ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے ہم فیضی صاحب سے بھی بات کریں گے اور اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ہوتل میں آگ کیسے لگی اس کی وجوات کیا ہے اور بہت سارے باتیں انہی سے پوچھیں گے تو آئیے ہمارے ساتھ جس طرح میں نے پروگرام کے آگاس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم فیضی صاحب سے بھی بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کہ اس رات کو یہاں پہ کیا کچھ ہوا جس کی وجہ سے یہاں پہ آگ لگ گئے فیضی صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے وقت دی تو اس رات کیا ہوا کہ یہاں پہ اچانک آگ بڑک اٹھی اور سارا جو آپ کا جو ہوتل ہے وہ جل گیا تو اس رات کیا ہوا تھا کیا آپ نے کوئی اندازہ لگایا یہ جو ابتدائی رپورٹ ہمیں ملا تھا اس وقت یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی اصل میں یہ خاص ہمیں معلوم نہیں ہوا یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا وہ سلینڈر گیس کی وجہ سے تو اصل میں یہ اوپر سلینڈر بھی تھے تو ہمارا پاس کچھ پرانے سلینڈر پڑھا ہوا تھا شاید اس کے لگے سرکٹ ہو گیا یا شارٹ سرکٹ ہو گیا اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوا تو اچانک سے مالب کی کچھ دعا نکل گیا اور ہم نے اس پر ایک اور ساتھی آیا ہمارا ساتھ ہوتل میں تھا تو ہم جا کے اس پر پانی پھینکے تو دوسرا ساتھی باغ کر وہ پائپ کے پیچھے گیا وہاں پر ہمارا ایک سیفٹی وال ہم نے رکھا ہوا تھا جیسے مالب کی کبھی آئی اس طرح کا حد ساتھ ہو اس کے لیے ہم نے اسپیشلی کوئی ایک انچ کا پائپ کے جگہ وہ رکھا ہوا تھا لیکن وہاں تک وہ گیا اور پانی کا پریشر تھوڑا پیچھے سے کم آیا تو وہ ایک دم سے مالب کی جب ہم نے وہ بلٹی میں لے کر پانی اس میں ڈالا تو جیسے ہم نے پانی نہیں ڈالا ہم نے اس پر پیٹرول ڈالا تو وہ اتنا تیز آگ ہو گیا تھا کہ کوئی دو تین ملٹ کے اندر ملٹ کی وہ پورا بیلڈنگ کو کور کیا اور اتنے میں کچھ لڑکے جو یہاں باترکے تھے اور برون کے لڑکے پہنچ گئے اور آئیون والا لڑکے تھے جو ریسکیو کے تھے کوئی مہمان تھا میرا بیٹے کے وہ بھی پہنچ گئے اور چھٹ پر چھٹ کر اوپر سے پانی دینے لگے تو وہاں پر ایک ہمارا بڑا ٹینکی تھا جس میں تقریباً کوئی دو سو دو سو تیس یا دو سو بیس لیٹر کا پانی جاتا تھا اتنا بڑا ٹینکی تھا اس ٹینکی کے دوڑکن نکال کھول کے سارا پانی اودر سے نکال دیتے تھے وہ ساتھ لوگ پہنچ گئے پڑوس والے لوگ تو انہوں نے نہر سے پانی دینے لگے لیکن یہ چیز جو ہے ہمارا کابو سے باہر ہو گیا تو پورا اس میں لے گیا پھر جو میں باگ کے گیا وہاں کمروں میں جو لوگ سوئے ہو سارا چیک گئے تو ایک کمرے میں دو بندے سوئے ہوئے تھے ان کو میں نے جلدی سے نکالا تو ایک کو تو پہلے باہر نکالا تو دوسرے نکالتے وقت سے شولہ ہے وہ آ کر دروازہ کو پکڑ لیا اور بڑا مشکل سے ہم نے ملک کی اپنا کو بچاتے ہوئے اس کو بھی ہم نے بچا لیا باہر نکال دیا باہر نکالنے کے بعد پھر اور اس دورن کوئی اتنا لوگ پہنچ نہیں سکا تھا لیکن پھر لوگ بہت زیادہ آیا تو انہوں نے چیز کو کنٹرول کرنے کے بڑے کچھ شکی لیکن ماری جو ہے نا اتنا وہ نہیں تھا وہ رسکیو والے بے پہنچ گئے تھے ان کے گاڑیاں مالے وہ پانی دار رہا تھا تو جب میں نیچے آیا تو جالے لڑکے ادھا کھاڑا تھا شولہ بڑا زیل دیتا پھر میں نے لڑکوں کو ادھے سے بیجا گیا اور اس سائٹ پر ہمارا ایک بہت بڑا پائپ ہے جو تین تینیچ گاہتا ہے وہ ذاتی پائپ ہے وہ ٹینکی میں ڈالا ہوا فیش کے لیے میں نے گیا کہ اس پائپ کو باہر اوپر اٹھاو اور نیچے پیس پڑا ہوا اس کو ڈال کر جوائن کر تو بیٹا جا کر اس کو کر دیا دوسرے رڑکوں کے ساتھ پھر اوپر جا کر مالے کی ادھے سے لوگ آ گئے وہ مین لائن جو نیچے گاؤں کو جا رہا ہے انیش گاؤں کو اس پائپ کو توڑا توڑ کر اس سائٹ سے پانی لاکر اس میں ایک سائٹ پر وہ انہوں نے وہ چھوڑا پھر یہ اوپر ہمارا ایک پڑوسی ہے یکوب نام کے صدام کے بھائی صدام کے ہاں صدام کے ہاں کوئی پائپ پڑا ہوا تھا کام کرنے کے لیے وہ گھر بنا رہا ہے تو اس پائپ کو یہ ہمارا پڑوس والوں لوگ اور دوسرے لوگ مل کے نیچے دا کر نیدی میں ڈال کر وہ پانی پر پھر لگے اس طرح ملپ کی میں ان لوگوں کا شکریہ دا کر دوں اس رات جنہے لوگوں نے یہاں پر اپنے آپ کو ملپ کی انتنا تکلیف کیا اور اتنا مصیب کچھ لوگوں کو جھوٹیں بھی آئی کچھ لوگوں کے ہاتھ جل گئی تو ان کے بھی میں شکر گزاروں جنہوں نے ملپ کی میری ملپ کی اس مصیبت میں میرا ساتھ دیا تو انہوں نے ملپ کی ہر طرف سے پانی ایون میرے جو پڑوس کے لیڈی سے انہوں نے ملپ کی بالٹیاں اور وہ دیکشی میں بار کر بھی پانی لائے اور سارا اس میں انہوں نے ملپ کی مدد کی ہو اس لئے ہمارا گھر بھی بچ گیا اس میں ایک بات تو یہ کہ آپ کی ہوتل تھے اس میں تقریباً یارہ کے قریب کمرے تھے اور دس سے زائد وہ اشروع تھے تو اس کا ٹوٹل کتنا اخراجات بنتے ہیں کتنا آپ کا نقصان ہوا جی یہ میں نے شروع کیا ہوتا ہے دوہزار چھے اور ساتھ سے تو اس وقت سے میں اس کے کنسٹرکشن پر کام کر رہا تھا تو ہم ملپ کی اپنے وسائل کے مطابق دوہزار ساتھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ کو میں نے اس کو مقامل کیا تھا تو اس کے سارا سیٹ اپ اور سارا ملپ کی آج کل کی سارا ملپ کی سب کچھ ملا کے تقریباً میرا جو ہے کوئی اندازہ تن ہم فیگر لی تو نہیں کہتے تھے کوئی تقریباً کوئی دو ڈائے کورور کا نقصان ہوا ہے زائر سے بات ہے آپ اس وقت پریشان ہوں گے اور آپ کی کورور روپے کی جو مالیت کی جو ہوتل تھی وہ سارا جو ہے نا وہ ایک منٹ کے اندر تباہ ہوا اس کے بعد سرکاری طور پر کوئی آپ کے پاس آ گئے ہیں یا کوئی اس طرح امدادی ٹیم آپ کے پاس آیا ہے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو امداد کریں گے اس معاملے میں کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا یا کوئی تعاون وغیرہ کرنے کی یقین دیانی کی ہیں تو اس طرح جو بجے مالیت کی اس میں پہلے تو یہ ہمارا پلیز انتزی میں جو یہاں پر بامورید ویلی میں ان کی جو سربان ہے اسے چو زاب اور اس کے مرشکیشن تنہ دار انہوں نے آ کر ہم سے مالیت کی سارا انفرمیشن لیے اس کے بارے میں اس ساتھ یہ سیول ڈیفنس کے نمائدہ آیا تھا تو اس نے مالیت کیا کہ مالیت کی اس کی تصویر مصویر بنایا اور وہ چلے گیا اور ہمارا ساتھ مالیت کی دوستوں کے علاوہ یا رشتہ داروں کے علاوہ اور انتزی میں کی طرف سے ابھی تک کسی نے ہم سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کا اتنا نقصان ہوا اور یہ کس طرح کوئی بھی ہمارا ساتھ مالیت کی ایوین ہم سے مالیت کی اتنا پوچھا بھی نہیں ہے انتزی میں جس ٹھیک انتزی میں ہم سے مالیت کی ابھی تک کسی نے رفتہ نہیں کیا کہ بھئی آپ کو اتنا بارا لاؤسٹ ہوا ہے تو ملوکی اس کے بارے میں مرحبت کسی نے کیسے کیزم کے تسکاس نہیں کیا لیکن دوست ہیں دوستوں نے اور رشتہ داروں نے ملوکی افصالہ دیا ہے کسی نے کہا بھئی ہم تمہارا ساتھ ہیں دوبارہ شروع کرو یہ ملوکی ہم میں ان کا مشکور ہوں دوستوں کا جو بیرک ملوکی کوئی پھون کر کے بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کا لاؤس تو ہے تو آپ پریشان نہ ہو نا جید نہ ہوں سکے ہم آپ کے ساتھ دیں گے تو کوئی مجھے ملوکی گاؤں کے لوگ ہیں یا جو پڑوس کے لوگ ہیں وہ کرے ہیں یا کوئی نہیں خیر ہے ہم آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ حلب کریں گے کوئی ایک لگڑی دیں گے کوئی کچھ ملوکی کریں گے اس طرح کے ملوکی لوکل ملوکی لوگوں کی ملوکی میرے ساتھ انہوں نے ہم کو دیا ہے افصالہ دیا ہے باقی ملوکی ڈسٹرک ایڈمسٹریڈرم کی طرف شتابی تک ہمیں نہ کوئی نمائدہ ملائے اور نہ کسی نے ہم سے پوچھا ہے موسیقی